سلام نمستے سسریہ کال خوش شامدید امید کرتا ہوں کہ آپ ساب لوگ ٹیک ہوں گے ریئے سے ہوں گے ویوز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کمبوڈیا کا ویزا ای ویزا پاکستانی پاسفورٹ پہ ہے آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا کیا ریکوارمنٹ ہے آپ کے کتنے پیسے لگیں گے اور آپ کو کب تک یہ ویزا مل جائے گا ویوز اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئی اگر آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسفورٹ ہے اگر آپ کمبوڈیاں جانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو ویوز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیجئے ساتھی پیل کے نوٹفکیشن کو پرس کر دیجئے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جب بھی نئی پیڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا شروع کرتے ہیں ویڈیوز ویوز سب سے پہلے میں آپ کو کمبوڈیا کی لوکیشن بتا دوں میرانیت تھوڑا سا سلو چل رہا ہے جی تو ویوز یہ رہا کمبوڈیا کمبوڈیا تھائی لینڈ لوسیا اور ویتنام کے ساتھ اپنے بارڈر جو کہ شیئر کرتا ہے کہ ان کنٹری کے ساتھ اپنے بارڈر شیئر کرتا ہے اس کی جو کرنسی ہے وہ ہے کمبوڈین ریال جو کہ ایک کمبوڈین ریال ہو تو آپ کو متحصہ الٹو بتا دوں ایک پاکستانی روپیہ ہو تو کمبوڈیا کے اٹھائیس روپیہ بنتے ہیں تو اسی لیے آپ سمجھ لیں کہ ایک پاکستانی روپیہ ہو تو اٹھائیس پاکستانی پیسے بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کافی لوکرنسی ہے پاکستان کے روپیہ کے نسبت جی تو ویوز یہ ہے ویب سائٹ ای ویزا کینگڈم آف کمبوڈیا اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسوٹ ہے انڈین پاسوٹ ہے تو آپ بالکل ایزیلی اس کا ای ویزا لے کر جا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو جو ریکوائرمنٹ ہے کیا کیا آپ کے پاس ہونا چاہیے ای ویزا پلائے کرنے سے پہلے تو وہ کچھ نہیں ہے صرف آپ کے پاس ایری ٹیگٹ ہونا چاہیے جو آپ نے ائرپورٹ پہ شو کرنا ہے ریٹرن ٹیگٹ ہوتل بوکنگ ہونی چاہیے اور باقی یہ ویزا ہونا چاہیے یہ ویزا بھی بالکل سیر لنکا کے ویزے کی طرح ہے جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا تو وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ پہلے دیکھ لیجئے اور ازربائیجان کی ویڈیو کی طرح ہے ازربائیجان کا ویزا بھی تین سٹیپ میں پورا ہوتا ہے اور یہ ویزا بھی تین سٹیپ میں پورا ہوتا ہے یوز آپ کے آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے اس کے اوپر آپ نے اس سے چھتیس ڈالر پے کرنے ہیں چھتیس ڈالر میں آپ کا ویزا تین دن کے اندر اندر تین ورکنگ ڈے کے اندر اندر آجے گا بلکل ازربائیجان کی طرح اس کا ویزا بھی نبے دن کا لگتا ہے نبے دن تک ویلٹ ہوتا ہے صرف تین ماہ ہی آپ رہ سکتے ہیں تو یہ جو لنک ہے میں ڈسکریپشن میں آپ کو دے دوں گا آپ وہاں پر جا کے اس کو اچھی طرح دیکھ کے فیل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ کیپچر ڈالنا ہے ازربائیجان کے ویزے کی طرح ازربائیجان کا فارم میں نے آپ کو دیا ہوا ہے وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اسے فیل کر سکتے ہیں پہلے آپ نے یہ دینا ہے پھر اپلیکیشن اپلیکیشن کے آپ نے دیکھنا ہے آپ کا نام آپ کا اڈریس ایمیل ایمیل بہت ہی ضروری ہے اس کے بعد فون نمبر پاسورٹ کی کچھ ٹیٹیل دینی ہے اس کے بعد اسے ریویو کرنا ہے کیا کیا غلط ہے چیز کیا کیا اچھی ہے اس کے بعد پیمت مہتر پھر کنفرم اور پھر اسے آپ نے آپ کو ایمیل پہ تین یا چار دن کے اندر اندر جو کہ ای ویزا آپ کو حاصل ہو جائے گا تو ای ویزا حاصل ہونے کے بعد آپ نے ایئر ٹکٹ کروانی ہے ہوتل بوکنگ کروانی ہے ہوتل بوکنگ کروانے کے بعد آپ بالکل ایزلی جا سکتے ہیں ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ آپ نے جب بھی کمبورڈیا جانا ہے بائی ایئر جانا ہے آپ پاکستانی ہیں تو آپ تھائی لینڈ ہوں تو آپ ای ویزا لے کر بائی شپ یا بائی رور نہیں جا سکتے آپ کو جانا پڑے گا کیونکہ ان کا ایک قنون ہے ازربائی جان کی طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں سے بھی آئے سمندر کے راستے سے آئے یا زمینی راستے سے آئے اس کے لئے آپ کو بائی ایئر جانا لازمی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئیات اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو یہاں سے سسکرائب کرنا نہ بولیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نگبان